اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینکا لعلا خلوط عظیم اما بعد فاین احسن الکلام کلاموها وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر نور محدثاتها وکل محدثة بدعا وکل بدعا دوارا وکل ولالت في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و سنا جناب رسول روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و اسلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے با آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر لی اللہ کی قرور رہت ناظر محترم سورہ قلم آیت نمبر چار جس کی میں نے تلابت کی ہے مفہوم پیش خدمت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد برماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے مرتبہ پر فائز ہیں سیدہ عشر صدیقہ طاہرہ متحرہ صلوات اللہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے مطلق ہمیں بتلائیے یہ صحیح بخانی کی روایت ہے فرمائے ام بئینی ام خلو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطلق بتلائیے تو سیدہ عشر صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان خلو کو القرآن فرمایا میرے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن ہے اس کی میں ذرا تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں گن آپ لینا کہ قرآن کریم میں اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود کی پہلی چیز سچ بولنا دوسری چیز معاوض کرنا تیسری چیز اللہ پر توقف کرنا چوتھی چیز سبر کرنا پانچویں چیز شکر کرنا چھتی چیز استقامت کے ساتھ حق پر ٹڑ جانا ساتھ می چیز اللہ کے دیوں میں مال میں سے بخل نہ کرنا سخابت کرنا آدمی چیز میانہ روی اختیار کرنا نوی چیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا دس نمبر یدیموں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا گیارہ مسکینوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا نمبر بارہ ہمسائیوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا نمبر تیرہ مسافروں کے ساتھ احسان کرنا نمبر چودہ سوالیوں کے سوال کو پورا کرنا اگر پورا نہ کال سکو تو انہیں چھڑکنا نہیں کتنے ہوگئے چودہ نمبر پندرہ غریبوں کی مدد کرنا نمبر سولہ غلام کے ساتھ اچھا برطاو کرنا نمبر سترہ لوڑیوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا نمبر اٹھارہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا نمبر انیس جب آپ کے پاس کسی کی امانت ہو تو دیانتداری کے ساتھ اس کی امانت کو واپس کرنا نمبر بیس وعدہ کرنا اور وعدہ پورا کرنا نمبر اکیس نیکی کی بات کرنا نمبر بائیس آبس میں محبتیں پیدا کرنا نمبر تئیس صلح کرنا اور صلح کرانا نمبر چوبیس واضدین کی عطاعت و خدمت کی تلقیل کرنا نمبر کتنا آگیا سچی گواہی دینا نمبر چھپیس جس کے حلال کھانا اگر میں گنوں تو میرا خیال ہے ایک سو کے قریب یہ چیزیں پہنچیں اور یہ ساری کی ساری یہ ہے اخلاق کریمانہ کی قسمیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں ہمیں تو آئیتا یہ پتا نہیں ہے نا کہ اخلاق کہتے ہیں جس چیز لوگوں ہیں جس چیز کا نام اخلاق ہے تو سوچنا یہ ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالب جب سوال کرنے والے نے سوال کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انبئینی ہم کھولو کے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے سیدہ ہمیں بتلائیے کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے تو سیدہ نے ایک ہی جواب دیا کہانا کھولو کھول قرآن اور میں قرآن پڑھو جا کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ جتنی بھی قسم اللہ تعالی نے اخلاق کے ساتھ و مستع کی ہیں وہ ساری کی ساری جناب نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھی اب دیکھئے کہ جناب نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا وفد میں امڈہ سردار نہیں تھا تو رضی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ارشاد پر آیا کہ تجھ میں دو ایسی چیزیں ہیں یعنی ایک آدمی میں ہر آدمی میں کچھ کمی ہو سکتی ہے نبی اللہ علیہ السلام سے بڑھ نہیں سکتا اس میں دو اخلاق کی قسمیں تھیں نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برمایا کہ تجھ میں اخلاق کی دو قسمیں ہیں وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون کون سی ایسی دو خسنتے ہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پر آیا ایک تو دج میں حلم ہے بردباری ہے دوسرا تو شور شرابے سے بچنے والا ہے بات کو سمجھنے والا اور بات کو سمجھانے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پوری کائنات میں اخلاق کی قسمیں تقسیم کی ہیں وہ ساری کی ساری کیلے نبی علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں اب اندازہ کرنے تھا یہی تھا جو آپ جو سیدہ عیشہ نے کہا پوچھنے والے نے کہا انبینی انخلو کے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کا خلاق کیا ہے پچھنے چھپیس چیزیں میں نے جنی ہے اور اس سے زیادہ ہے قرآن میں تو آپ نے ایک ہی جواب دیا کانا خود و قرآن اچھا یہ جواب کیوں دیا سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے ساتھ مفتی تھے مفتی اسے کہتے ہیں جو فتوہ جاری کرتا ہے ان میں سے سیدہ عیشہ صدیقہ بھی مدینہ منورہ کی مفتیہ تھی ان کا فتوہ چلتا تھا اور مفتی وہ ہوتا ہے جس میں یہ صرف تو پائی جائے کہ بڑی گفتگو کو چھوٹے اور تھوڑے الفاظ میں سمیٹ لیں تو سیدہ عیشہ نے ایسا سمیٹا کہ ایک ہی بات کا دیکانا خود و قرآن اور میں قرآن میں جتنی قسمیں بیان کی ہیں اللہ نے اخلاق دی وہ ساری کی ساری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں اور اگر دنیا میں کسی کو ایک ملی ہے کسی کو دو ملی ہے کسی کو تین ملی ہے یعنی پوری دنیا میں یوں سمجھیں جتنی اخلاق کی اس میں اللہ نے تقسیم کی ہیں وہ اکیلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وَأَنْدِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَدِ یہ بہت بڑا سخت موقع تھا فرمائے میں نے آپ کو مقام نقوبت میں بیٹھایا ہے اب آپ کی ڈیوٹی شروع ہوئی فرمائے اللہ حکم فرمائے آپ نے رشتے داروں کو ڈر آئیے رشتے داروں کو یہ بہت بڑی بات ہے رشتے داروں کو ڈر آئیے ڈرتے نہیں آپ دیکھیں ایک آدمی آپ کی فیملی میں سے جج لگ جاتا ہے جب وہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو آپ اس کو جنر نہیں سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں تینو جاننے آن اور تیسا نو تیرا جو کچھ ہے میں تو آپ کہیں گے کچھ جنرل ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے صدر ہو جاتا ہے جب آپ کے بعد بیٹھے گا تو آپ کہیں گے اسی تینو جاننے آن لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے رشتے دار نہیں کہہ سکتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو جانتے ہیں تنسیہ کا فضل نہیں استعمال کر سکتے کیوں جب حکم ان کو درائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا کہا ہو دے سب سے پہلی چیز کہ لیکن میں تمہیں یہ کہوں کہ ایک لشکر جو ہے پہاڑ کے دامن میں ہے اور حملہ کرنے والا ہے تو مان لوگے اب کیا کہنے لگے کہہ لیکن ساری زندگی چالیس برس ہو گئے ہیں یہ کسے نے نہیں کہا کہ ہم جانتے ہیں تو جب ان میں بات کو سمجھے گرا فیملی نشتہ دار بڑی سے بڑا بندہ ہو بڑے بڑے سلامہ مختی آزم ہو جب آپ نے فیملی میں بیٹھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اسیتے میں جاننے ہیں دیکھیں یہاں معاملہ یہ نہیں ہے یہاں معاملہ کیا ہوا کہنے کہ چالیس برس ہو گئے ہیں ہم نے آگ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں یہ نہیں کہا کہ ہم جانتے ہیں تنسیجہ وفض نہیں ارتعمال کیا اللہ حضرت نے دیوٹی دیکھتے نا کیسے ہی لگائیں رشتے داروں کو اڑھ رہا ہوں یہ گواہی دیں گے کہ آپ کیسے ہیں آپ نے ہمسایہ گواہی دے گا کہ آپ کیسے ہیں آپ کا بزار کا کاروباری شراکتدار گواہی دے گا کہ آپ کیسے ہیں سمجھائے گا؟ جس کے ساتھ آپ نے لینڈین کیا ہے وہ بتائے گا کہ آپ کیسے ہیں لیکن جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنی اخلاقِ کریمانہ کی اس میں اللہ نے تقسیم کی ہیں وہ اکیلے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جمع کر دی تھی اب جب کہا تو کیا کہنے لگے ما جربنا کا ہم نے جب بھی چاریس برس آپ کا تجربہ کیا ہے ہم نے آپ کو ما وجدنا کا اللہ صادقہ ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے یہ مولی بات نہیں ہے فیملی گواہی دے رہی ہے خاندان گواہی دے رہا ہے اپنے قبیلے گواہی دے رہے ہیں مکہ والے گواہی دے رہے ہیں شہر والے گواہی دے رہے ہیں بستی والے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جب بھی پایا پہلی گوائی اللہ تعالی گھر سے دلوایا کرتے ہیں گھر سے دلوای گوائی دنیا والوں ہوج کے ناکھم لینا میرا محبوب وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ساتھ بچپن سے لے کر چالیس سال کا عرصہ گزارا ایک شخص بھی ایسا نہیں جو انگلی کا اشارہ کر کے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو جانتے ہیں یہ کسی نے تنزیح انداز میں نہیں اب آگے چلتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالب اللہ اکبر ابو جہل کیا کہتا ہے ابو جہل کہتا ہے بہت بڑا دشمن تھا نبی علیہ السلام کا کہنے لگا اِنَّا لَا نُقَرِّبُكَا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹھلاتے ہیں کیا مطلب ہم آپ کو سچا جانتے ہیں آپ سچے ہیں مصیبت ہمارے گھرے ابو جہل کہنے لگا یہ پڑ گئی ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتے ہیں بس یہ امی دوارہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا نا کہ بیٹھ کے کوارپریٹ کر لیتے ہیں کہ ایک دن آپ کی اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے ایک دن آر ہمارے معبودوں کی اور میں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نبوہ سے پہلے بھی سچا تھا اور راہ مستقیم تھی میرے لئے اللہ نے پسند تھی آج بھی میں وہی ہوں فرمایا لا عابدو ما تعابدو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد ان کی عبادت کرنے والا ہر گل نہیں ہر گل نہیں میں نے بلاش کی ہے نا اخلاق کی قسم استقامت میں دین جت یا نا درنا نہیں کہ ہائی اللہ کیا ہوگا کوئی بات نہیں شہابہ کی گردلیں اتر گئیں پروانی کی ٹٹ گئے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق ابو جہل کہہ رہا ہے کہہ لگا ہم آپ کو سچا ہی جانتے آپ ہیں نہیں سچے معاملہ سے بھی تنا ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت فرمائے لا عابد و مات عابد ہوں تمہارے معبودوں کی عبادت میں کرنے والا نہیں آپ دیکھیں کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ملے لگتے ہیں نوجوانوں نے اور تمہیں لے کپڑے پہنے اوپے ہوتے ہیں سمجھو خربانہ در اور جناب ایسے نقاض کیا ہوا ہوتا ہے ناجرے ہوتے ہیں آپ کو بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے مطلق کیا فرمایا فرمایا اللہ کی لہنت ہے ایسے لوگوں پر جو ملت اور تمہارے کپڑے پہنے اور تم والا اپنا سے کپ بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرمایا اس پر اللہ کی لہنت ہے اور جس کے مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اس پر اللہ کی لہنت ہے پھر وہ لہنت سے بچ سکتا ہے اب دیکھیں جنگِ بدر کے موقع پر اخنف نامی شخص ابو جہل کے پاس آئے اسے آگے کہنے لگا چودری صاحب یہ میں نے ترجمہ کیا ہے ابو لہاکم کا چودری صاحب یار نہ اتھے کوئی اور بند ہے ایک میمہ دیکھتوں میں ایک غلط اداس کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں اب کیا کہنے لگا کہ اللہ وے حق اللہ تجھے برباد کر دے یہ بجائے کہہ رہا ہے وے حق اللہ تجھے برباد کر دے واللہ انہ محمدن لصادق کہ اللہ مجھے رب جلال کی قسم ہے محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو سمجھیں میرا آپ نے تو جو سچا ہو اس کے مطلق بھی سچائی کی بغض میں حسد میں گواہ ہی نہیں دیتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی کو یہ جنت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ نہیں مولا اب دیکھیں شاہ روم کے دربار میں ابو سفیان ہے ابھی اسلام نہیں لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرار نہیں کرتے لیکن ایک بات کا جواب ہو ابو سفیان نے کہا کیا کہلن نبوت سے پہلے چالی سال کے عرصہ میں کبھی کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تحمد باندھی ہے کہ آپ سچ نہیں بولتے تھے شاہ روم کہلنے کے مجھے اللہ کی قسم ہے چالی سال میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ نہیں بولا بلکہ چالی سال کا عرصہ گواہ ہے کہ آپ نے جب بھی بولا ہے سچ بولا اور شاہ روم پتہ کیا کہنے لگا کہنے لگا جو اللہ کی مخلوق پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا بات سمجھیں آپ ہم تو قرآن کو سمجھنے کے لئے اب بھی تیار نہیں ہیں ہم تو نہ قرآن کھولتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لئے تیار ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ونبرہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے یہ عدیوں تھے بہت بڑے عالم تھے ترات و انجیل کے حافر تھے ماہر تھے فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ونبرہ تشریف لائے تو لوگ کے کہہ لگے میں بھی گیا میں نے جب جا کے دیکھا کہتے ہیں سوال کوئی نہیں کیا صرف دیکھا جب دیکھا تو کہتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْحَهُ عَرَفْدُ عَنَّ وَجْحَهُ کسی دلیل کی ضرورت نہیں بڑی تھے کہ میں کوئی دلیل مانے تھا کہ آپ مجھے بتلائیے آپ کو کیسے نبوت ملی کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھا چہرہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور میں نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا تو جنابِ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر دیار رضی اللہ تعالیٰ اسے سوال جواں ہوا میں نے کسی جبعہ میں کہا تھا ابو سفیان میں اسلام لانے سے پہلے بھی ایک خوبی تھی جیسے میں نے گزارش کیا ہے نا اللہ نے اخلاق کی کس میں بھی ایسے چھٹا مار کے دی ہوئی ہیں ایک اس میں ایک اس میں لیکن واحد ذات ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اخلاق کی کس میں اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کی ہیں وہ ساری نبی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی تھے بس اسی لیے تو ہے نا کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے کوئی نہیں ہوئی نہیں سکتا اللہ نے بنایا یہ ایک ہے دوسرا بنایا ہی نہیں حضرت جعبنِ تیار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بادشاہ نے دربار میں کہ اللہ تعالی عنہ نے ہمارے اندر ایک ایسا رسول بے جا ہے جس کے نصب خاندان صداقت امانت کو ہم خوب پہ جانتے ہیں کیوں کہ ہمارے درمیان چالیس برس تھیرے چالیس برس یہاں تو کوئی آدمی ایک دن رات آکے تھیرے نا اپنی اچھائی بھی چھوڑ جاتا ہے اپنی برائی بھی چھوڑ جاتا ہے چالیس برس تو بڑی بات ہے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اگر کوئی کسی کے پاس تھیر جائے تو وہ بتا جاتا ہے میں نیک ہوں یا بد ہوں پھر لوگ اس کے تذکرے کرتے ہیں فلانا ہمارے گھر آیا تھا یہ چین اٹھا کے لے گیا فلانا ہمارے گھر آیا تھا یہ حرکت کر کے چلا گیا ایک لحظے میں اپنی بڑی بھی بتا جاتے ہیں اپنی نیکی بھی بتا جاتے ہیں چالیس سال یہ فیصلے تو ایک لحظے میں ہو جاتے ہیں چالیس سال تو وہاں بڑا عرصہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق حضرت جعفر کہہ لگے چالیس منس ہم میں رہے ہم ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں حسد و نصب کو بھی جانتے ہیں آپ کو بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنچہ ایک بندے نے توہین کی آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا صحابہ کی جماعت جمع ہوئی آپ نے بقیدہ خطبہ دیا اور اپنا پورا شجرہ نصب لامہ بیان کیا فرمایا میں ماں کی طرف سے بھی اللہ ہم باپ کی طرف سے بھی میری ماں بھی اللہ میرا باپ بھی اللہ مجھ کیسا کوئی دوسرا اللہ نے بنایا نہیں آپ اندابہ کریں جب حلیمہ سادیہ نے لیا بس میں ایک چھوٹی بات کر کے آگے نکل جاؤں گا تو پیچھے بٹھایا ہے اپنی اونٹنی اٹھی نہیں بڑا دور رکھایا نہیں اٹھی کسی کہنے والے نے کہا اوزرا غور سے دیکھ تو تھے یہ پیچھے بیچنے والے نہیں ہیں یہ تو کائنات کے امام ہیں اب جوئی آگے بٹھایا اونی کھڑی ہو گئی سمجھائی نا آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو کائنات کے امام پیدا کیا تھا اسی وقت اللہ تعالی نے دنیا والوں کو بتلا دیا تھا یہ محمد ہے صلی اللہ آپ کے دادا نے جب آپ کا نام محمد رکھا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مکہ میں شور پڑ گیا کہلے گا ایسا نام تو بتائیں حضرت نے کہ دادا نے کیا کہا کہ انہیں یار آکے ویخ تسیل ہو تو فیصلہ بھی تسیل کر لیا جائے کہ ایس ناند حق دار ہے ان کے نہیں بس جو دیکھتا تھا وہ دیکھتے گا جاتا ہے تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا معنی کیا ہے جن کی سالہ جہان تعریف کریں سالہ جہان چوبیس گھنٹے میں ایک لحظہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کے نام کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ کا نام نہ لیا جاتا چوبیس گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں کے ساٹھ منٹوں میں ہر منٹ کے ساتھ سے گھنٹوں میں ہر لعظہ پوری کئنات میں جہان اللہ وآلہ پر کہا جا رہا ہے وآلہ شاہ تو انہ محمد الرسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے تو حرمایا چالیس برس ہم میں رہے ہیں اور ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دیکھا نہیں میں بات کر رہا تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب چیرہ انور دیکھا نا تو بہت بھی دیکھتے ہی رہے ہیں کہنے لگے سوال و جواب کوئی نہیں سوال و جواب میں چیرہ دیکھا اور کلمہ پڑھتے ہیں چیرہ انور دیکھا اور کلمہ وہ سمامہ بن آسان کو نہیں کہا تھا مجھے دیکھ تو صحیح اب اس وقت تک دل کے اندر وہ شہزادوں والا غرور یہاں تو ہمارے سیاستدان سارے شہزادے ہیں چور ڈاکو چور چکہ چود نہیں تھے لنڈی رنگ پردان جو کچھروں نے ادھا مچا رکھا ہے وہ اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے وہ اس کی بہن کو گالیاں دیتا ہے وہ اس کی بہن کو گالیاں دیتا ہے وہ اس کی بیٹی کو ننگا کرتا ہے یہ ہیں آپ کے شہزادے پاکستان کے اور آپ ان شہزادوں کے جناب غلام ہیں یہ آپ یہ شہزادے ہیں تین تین عرب روپیہ یوں لوگ کہے انہوں نے یوں چھٹکی مارنے میں تین تین عرب روپیہ لوگ لیا ہے مزے کی بات یہ ہے پھر جناب سے پیشت تیارے کراتے ہیں مال اندر رکھتے ہیں لے کے چلتے بنتے ہیں جیسے سب کچھ ان کے بات کا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اقسم بن خیفی اقسم بن خیفی ایک بندہ تھا یہ مسلمان ہوا بات میں اس کو بتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں دعوی نبوت کیا ہے کسی دن اس نے بندے بیدے تو اس نے کہا جاؤ مکہ مکرمہ جب یہ مکہ مکرمہ آئے نا توجہ کرنا یہ صورت نحل ہے بارہ نمبر چودہ ہے آیت کا نمبر نوے ہے توجہ یہ سہدہ ترجمہ اگر پڑھ دیا نا میں نہیں سمجھن دا توجہ پاکستان کے کسی سے سیاستان دی پھر تعریف کرو توجہ قرآن ہی نہیں نا پڑھتے مسئیبت دیو ہے پاکستان کا تو مولوی بکا ہوا ہے پیر بکا ہوا ہے یہ بکا ہوا ہے اس کو لط پڑھ گئی ہے کہ جس گاڑی میں امرال خاہ شباز شریف کبھر کرتا ہے میرے پاس بھی ایسی ہی کاری ہوڑی چاہیے اسے لط پڑھ گئی ہے اس کو دنیا کا مال چاہیے ہاں جائز طریقے سے تو دنیا کا مال اللہ کی نعمت ہے اللہ کا یہ نام ہے ہونا چاہیے لیکن چودہ پارہ نمبر چودہ شورت کا نام شورہ نحل آیت کا نمبر نوے اکسن بن خیفی نے بندہ دے جا کہ جاؤ پدہ کر کے آؤ وہ شخصیت کیسی شخصیت ہے جس نے دعوی نبوت کیا جب یہ مکہ مخرمہ میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے فرما تحتوں میں عیسان کرنے کا اور انشاء کرنے کا یہ آیت جب انہوں نے سنی بس اس کو یاد کر دیا توجہ و برمانہ یہ آیت انہوں نے سنی اور اسے یاد کر لیا اکسن بن خیفی کے پاس گے جا کے کہنے لگے اے ہمارے شہزادیں ہم کے جس حسدی کے بارے خامنے بھیجا تھا وہ یہ دلاوت کر رہے تھے خدا کی قسم اکسن بن خیفی نے قرآن کی آیت سن کے ایمان لے آیا کہنے لگا یہ اللہ کا نبی دلاوت کر سکتا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا کیا مانا ہے اللہ حکم دیتا ہے کس بات کا انصاف کا کس بات کا انصاف کا آپ کو بتا ہے ایک قبیلے کی عورت نے چوری کر رہی چوری جب کی تو اب قبیلے والے موزز تھے جیسے ہمارے سیاست دانوں کے قبیلے یہ سمجھیں گے نہ عزت مالے کبیلے خدا کی قسمی میت بھی عزت مالا نہیں ہے لٹ کے کھا دے چھوڑ کوئی بری نہیں ہے انصاف میں اے ٹوزت نہ عمران کھا بری یا نہ دوسرے بری لٹ کے کھا دے اب بھی کوئی باقی رہ گیا ہے وہ اس کی چوریاں بتاتا ہے وہ اس کی چوریاں بتاتا ہے وہ اس کے ڈاکے بتاتا ہے معایت میں نامی نے کیا کی چوری کی قبیلہ تھا بڑا معزز اب کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلمہ کے پاس سفارشیں رون رہے ہیں جب آپ کے پاس پہنچی نا بات یہ ہے عدل عدل کیا فرمایا فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو توجہ فرمائے نا ساری دنیا کے قبیلے ایک طرف میرے محمد کا قبیلہ سب سے آلہ ساری دنیا کی بیٹیاں ایک طرف میرے محمد کی بیٹیاں سب سے آلہ آپ کیا برماتے ہیں فرمایا تم اس قبیلے کی فاطمہ نامی عورت کی سفارش لے کر آئے ہو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی جو نہیں کر دی لکھتا تو یادہا میں محمد اس کا ہاتھ کار دیتا صلی اللہ اسے کہتے ہیں عدل کسے کہتے ہیں عدل اسے عدل نہیں کہتے جس کا جی آئے مان کا مان سمجھ کے پاچرکان سے جہاد بنے لے کے پرواز کر جائے اسے عدل نہیں کہتے ہیں یہ عدل ہے نہیں غریب پکڑا جائے ان کی چملیوں دھیل کے رکھ لی جائے اور سیاست دان پکڑا جائے اس کو جناب اے نمبر کلاس چاہیے ایک آیت سن کے وہ شہدادہ مسلمان ہو گیا ان اللہ یامرو بالعدل والحسان وعیطائے للقربا جاؤ جا کے دیکھو جیلوں میں بے سماغ میں گناہ بھرے ہوں میں کوئی ان کو پوچھنے بھالا نہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں سارے ماتلتان کی عدالتیں ان خناسوں کے کیس نبتانے میں مضروع ہیں کبھی عمرانہ کرتا ہے کبھی شباز صریف کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے اور پورا بیع قوم کا ریسے بھی کھا گئے اور پوری عدلی اجلاب ان کے کام کرنے پر لکھی ہوئے ہیں ہم کیا کہیں ان اللہ یامرو بالعدل سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے جو قائم کی ہے وہ عدل تھا بتائیں کسی غریب کو انسان ملائے جاں ان ظالموں کی پناہ گاہے ہیں یہ ظالم تب کا عمر مسلط ہے ان کی پناہ کا ہے کسی کا جی کرتا ہے تو عدال میں جاتا ہے نہیں جی کرتا تو نہیں جاتا اس کی اپنی مرضی ہے میں اور آپ کہہ دیں جناب ہماری تانگ پر زسم ہے تو ہم دیکھ لیں پولیس چھانٹے مار مار کے لے جائے گی طفے مار مار کے لے جائے گی گالہ کٹ کٹ کے لے جائے گی پہلی آیت سن کے اگر سم بن سہبی مسلمان ہو گیا ان اللہ یامر بن عدل کہیں نظر آتے ہیں آپ کو غریب کے لئے کچھ نہیں کھا گئے یوں کھا گئے یوں اللہ علیہ الان کھا گئے اور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی جیسے میں نے اب عبداللہ بن سلام کا باقیہ پیش کی آئے ایک آدمی زید بن سعنہ جب آپ نے مسلمان یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے کہتے ہیں میں نے سب کچھ دیکھا نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے اخلاقِ حسنہ کو دیکھا دو چیزیں میں پرک نہیں سک رہا تھا کیسے پرک ہوں نے کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہے کہ نہیں کہہ رہے ایک دن مجھے موقع مل گیا کہہ رہے دوسرا نامی بستی میں سے ایک صاحب آئے آکے کہہ رہے اے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ اسلام لے آؤ اللہ آپ کے لئے رزق کے دروادے کھول لے کہہ لیں وہ اسلام تو لے آئے لیکل وہاں قہد مڑ گیا ہے تو آپ ان کی کوئی مدد کریں تو نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ساتھ حضرت علی کررہ مللہ وجہوہو تشریف فرماتے ہیں آپ نے دیکھا پوچھا اے علی بیت المال میں کچھ ہے کہنے لگے کچھ نہیں کیا کہنے لگے وہ بیت المال اس لئے خالی نہیں ہوا تھا کہ اپنوں میں تقسیم کر دیا تھا یہ بھی توجہ و حرمانہ درہ وہ بیت المال اس لئے خالی نہیں ہوا تھا کہ اپنوں میں تقسیم کر دیا وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیا یہ ہے حضرت علی فرمانہ لگے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے اور اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اب یہ زید بندہ یہ جوہدیوں کا بہت بڑا علم تھا اس نے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کو پیش کچھ کی کہنے لگا کہ میں آپ کو کرس دیتا ہوں نبی صل اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا میں آپ کو کرس دیتا ہوں اس شرط پر کہ فرا قبیلے کی خجوریں آپ مجھے دیں گے نبی صل اللہ علیہ وسلم پتا ہے کیا کھا فرمائے لا یا یہودی یہ لفظ بودے آپ کو پتا تھا یہ یہ یہودی ہے اور یہودی سادشید ہوتے ہیں کہا لا یا یہودی کیسا رگڑا کر رہے ہیں آئی ایم بفالے کر رہے ہیں نا رگڑا کیوں اس لیے یہاں ہر شاہ پہ اللہ بیٹھا ہے انجامِ قدستان کیا ہوگا یہ جس جس شاہ پہ بیٹھے ہیں اسے کاٹ رہے ہیں یہ پاکستان کا سیاستدان جو بھی ہے نا جس شاہ پہ بیٹھا ہوا ہے نا اسے احساس ہی نہیں ہے ہر شاہ پہ اللہ بیٹھا ہے انجامِ قدستان کیا ہوگا ان کا رگڑا کر رہے ہیں یودیہ نبی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا یا یہودی ہاں خجونیں اتنی دے دیں گے لیکن جہاں کے ہمارا جی چاہاں وہاں سے دیں گے مان گیا کیا لگا اب میں اس انتظار میں رہا میں نے اسی مزگار سونا لیا نبی علیہ السلام نے وہ سونا اس بندے کو دیا کہ بسرہ نامی بستی کے مسلمانوں میں جا کے تقسیم کر یہ ہے عدد آپ کے پاس بھی کبھی کچھ آیا تو بتلائیں یہ تین تین مرلے جگہ کے مالک تین تین سو کبال کے گھر میں رہتے ہیں اللہ بنایا ہوئے پوری قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونا اس آنے والے کو دیا اور کہا جاؤ ان مسلمانوں میں جا کے تقسیم کرتے ہیں اب یہ زید جو تھا نا یہ اس انتظار میں تھا کہ میں کب نبی علیہ السلام کے ساتھ بقتمیزی سے پیش ہوں یہ آیا تین دن رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے حضرت عبو بکر بھی ساتھ تھے حضرت عمر بھی ساتھ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں بیٹھنے لگے تو اس یہودی نے نبی علیہ السلام کو پکر دیا اب حضرت عمر نے کیا کیا تنوار پر ہاتھ ہے آنکھیں غزبنات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو عمر پڑ پڑی تو کہنے کہ لا یا عمر عمر نہیں حضرت عمر کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو وقت نہیں آیا بعدے میں دو تین دن باقی ہیں فرمائے نہیں لا یا عمر مجھے تو عمر یہ کہہ کہ اس کا حق ادا کر دیں اور اسے یہ کہہ کہ مطالبہ کرنے میں اچھا اخلاق کا مظاہرہ کر دیں کجوریں آ چکی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دورمایا فرمائے عمر پھلا جگہ سے جا کے اس کو کجوریں بھی دے دو اور اس کو پنٹالیس کلو کجوریں زیادہ دے دو کتنی کجوریں پوچھا وہ کیوں فرمائے وہ اس لیے کہ اسے مطالبہ کرنے میں جو غصہ آیا ہے نا اس غصے کے بدلے میں دے دو کہ اس کو تکلیف پہنچی اور جو برمائے برا یہ دے چٹ گئی کھا گئے ہیں نا یہ دے چٹ گئی کھا گئے ہیں سارے ولی اللہ کیا بات ولی شیطان تو ہو سکتے ہیں یہ سارے ولی اللہ نہیں اور جو ان کے بیچے پیر بیٹھے ہوئے وہ بھی ہے وہ یا شیطان میں سے تو ہو سکتے ہیں اور یا رحمان میں سے نہیں ہیں اب اس زید نے کیا کیا کہنے لگا حضرت عمر کو اے عمر یہ تو میری خجورے تھیں یہ پنتالیس کلوں خجورے زیادہ کیوں دیں تو کہنے لگا اس لیے دیں جو تجھے مطالبہ کرنے میں دکت پیش آئی ہے غصہ آیا ہے تیرے جسم پر اس کا حصرے بد پڑھا آئے اس لیے دیں زید کہنے لگا عمر مجھے جانتے ہو کہلے لیں کہلے میں جو عبیوں کا علم ہوں بہت بڑا اور بڑا ماجلات بھی ہوں کہلا تو گواہ رہنا میں نے اپنا آدھا مال محمد کریم کی امت پر صدقہ کر دیا کہلے لیں جو عبینا رضیتو باللہ ربا و بالاسلام الدینہ و بے محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہلے جلدی لے کر چلو مجھے بارگاہ رشانت میں وہاں جب آیا تو آیا کہا وہ حلاق کو دیکھ کے مسلمان ہوگے یہ مسلمانی کا دعا کرنے والے ان پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ کے والی وآلہ کے اخلاق کا سایہ بھی نہیں پڑا کیسے پڑے یہ قبروں کے پجاری یہ قبریں پوجدے والے اللہ کی رحمت نہیں آسکتی یاد رکھنا یاد رکھنا میں عباد اللہ کامیر کی حکومت کو پسند کرتا ہے اللہ ظالموں کو پسند رہی کر آپ کو بتائیں میں اقصر آپ کو کہا کرتا ہوں آپ کے بس لوگ نہیں آتے ہمارے بس آتے ہم کئی دفعہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی مدد کریں وہ کہتے ہیں آٹھا لہے دیو کیا لہے دیو آٹھا لہے دیو اور آپ تو یہ صورتیال ہو گئی ہے جن لوگوں کے مطلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ انہوں نے بھی آنا شروع کر دیا ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگوں کی حالت اتنی مطلق ہو جائے گی کہاں ہے عدل ایک آئے سن کے پھر آگے چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلاق کو دیکھے ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نیادیاں مسلمان ہوا تھا تھا ذرا وہ جڑ کے سنکا اب پتہ نہیں تھا کہ یہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں بہت معاملات تو پیش آتے رہتے ہیں یہاں معاشرے میں یہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی اب آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے لگا اذا توجہ فرمانا اور شاید یہ میری ویڈیو کسی سیاستدان پر پہنچے تو وہ بھی توجہ فرمائے مجھے تو نفرت ہے میں اللہ کے رسول کے ممبر پر کھڑا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے نفرت ہے ذات کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے نفرت ہے میرا کسی کی ذاتی عیب سے تعلق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے لوگوں کے ذاتی عیب تلاش نہ کرو یہ بالکل سیدھی سی بات ہے بھائی یہ بھی اخلاق کی قسموں میں سے کہ حصہ ہے اخلاق کا آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ میرا ذاتی عیب تلاش کریں اور مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کا ذاتی عیب تلاش کروں آپ کا معاملہ آپ کے ذاتی عیب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ کوئی بھی ہے اب توجہ بھرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھاں اپنی ذات تک کا تعلق تھا انتہائی نرم لیکن جہاں اللہ کی حدود کا معاملہ آئے پھر معافی نہیں ہے پھر عدل کا ترازو ہے اب ایک آدمی آیا پھتا ہے نہیں پینڈو آدمی ابھی ابھی اسلام قبول کیا حالات کا علم نے کیا کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اے زلی بزنا مجھے جازہ دے لے زنا کی اب صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تربیت یادتا تھے اس کی تربیت نہیں ہونا تھی صحابہ کہلے ہیں ماہ ماہ روک جاؤ روک جاؤ روک جاؤ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درہ دیکھیں کوجہ و بربانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں درہا میرے قریب ہو جاؤ اب جب قریب ہوا آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ اسی دوسری اندر یہاں بھی احلاق کی کمال ہے احلاق کی میراج ہے اجازت کیا مانگ رہا ہے اور سوال جو آگے سے جواب کیا رہا ہے میرے قریب ہو جاؤ کیا ہو جاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد برماتے ہیں کہ میرے قریب ہو جاؤ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور توجہ فرمانا کیسے تربیت کی ہے لوگوں میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے ایک دست بستہ گزارش کروں گا لوگوں کے اعبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہے کیا اسے کہتے ہیں وہ جو فرمانا آپ فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو تو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ہے بے حیائی کا کام کرے کیا کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم ہے نہیں میری جان آپ پر فیدا ہو اب نبی علیہ السلام نے ابھی تبلیغ بند نہیں کی کہ میرا پیغام اتمام سیاستانوں کو کیا کر رہے ہو ننگے ہو گئے ہو پوری قوم تو ننگا کر دی ہے تم تو تھے ننگے ہمیں بھی ننگا کر دی ہے تم نے دوسرا سوال نبی علیہ السلام فرمایا فرمایا کان کھول کے سن لے دوکمنٹ دے دے ہوگی فرمایا کان کھول کے سن لے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ بے حیائی کی جائے دوسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی حیائی کا کام کرے کہنے لگا اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا میری جان آپ پر حدا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا تھے تیری طرح سوال کیا نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام سیاستانوں کو میرا فیبا ہے فرمایا نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی حیائی کا کام کرے مجھے اللہ کی قسم ہے میری جان آپ پر حدا ہو میں پسند نہیں کرتا فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ بہن کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا آگے نبی پاک ابھی تبلیغ ختم نہیں ہوئی نمبر چار فرمایا افا تحبوہ لعمدک اس کے دو ترجمے ہیں لیکن صحیح ترجمہ وہی ہے جو میں کروں گا فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپی کے ساتھ فرمایا لا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَنَّا فُيُحِبُّونَهُ لِعَمَّادِهِنْ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ان کی پھوپیوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا نمبر پانچ فرمایا آفا تحبوہ لے خالہ دیکھ پسند کرتا ہے تیری خالہ کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا جائے چل رہا نہیں فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے چھوٹ کی خالہوں کے ساتھ یہ حقیت کی جائے اس میں پتہ راج کیا ہے یہ جتنے رشتے گنے ہیں محرم گنے ہیں جتنے رشتے گنے ہیں محرم گنے ہیں اس میں چاچی کا دکھر نہیں مامی کا دکھر نہیں سالی کا دکھر نہیں جتنے رشتے گنے ہیں وہ گنے ہیں جن کی طرف انسان کی غیرت زیادہ ہوتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تو کیا ہی ہوا تھا اب کیا کیا اب اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہاتھ رکھے کیا دعا بانگی اللہ اس کو گناہ معاف کر دے گناہ کیا تھا گناہ کبھی اس نے کیا ہی نہیں اللہ مغفر زمبہ اللہ ان کا گناہ معاف کر دے کیا گناہ تھا اللہ اس نے تیرے نبی سے وہ سوال کر دیا جو نہ کرنے والا تھا یہ بہت بڑا گناہ تھا اللہ جہالت کے سبب اس نے کر دیا اس نے معاف کر دے میں نے بھی معاف کر دیا پہلی دعا یہ ایک اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اللہ مغفر زمبہ دوسری دعا کی فرمائے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے اللہ اس کے سینے کو تیسری دعا کیا مانگی فرمائے اللہ اس کی شرم بھاکو قیامت تک برائی سے محفوظ فرمالے عدیث میں آتا ہے پھر ساری زندگی اس کے دل میں کبھی برائی کا برمان بھی نہیں آیا تھا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ کے والے و صلی اللہ اللہ کو یوں تربیہ کی تھی ہم ہر ایک بیٹی کی عزت کے شراکت دار ہیں ہم ہر کچھے وہ سیاست دان کی ہو جب غیر سیاست دان کی ہو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں مائے مائے ہوتی ہیں بہنیں بہنیں ہوتی ہیں بھوپیاں بھوپیاں ہوتی ہیں رشتے رشتے ہوتے ہیں لیکن اے اللہ اگر ہمارے سیاست دانوں اور میڈیا کے بعد لوگوں کی زبانوں میں حیاء نہیں ہے تو اللہ انہیں اٹھا لے وَحَيَّا وَلِي قَوْمَ حَمِنِ نَصِبِ فَرْمَا وَآخِرُ دَوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ